ہیلو ایوری بانی اور ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گوپال سرماسو اس ویڈو میں دوستو ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے ای آر فوم کے بارے میں ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں دوستو جو سکھ سیمیسٹر کے ہیں یا جو ایکس سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے دوہجار انیس میں ایڈمیشن لیا تھا دوہجار بیز میں ایڈمیشن لیا تھا جن کے سکھ سیمیسٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کے کسی بھی سیکنڈ سیمیسٹر، فورت سیمیسٹر، سکھ سیمیسٹر میں اگر دوستو کوئی بھی آپ کے کسی بھی سبجیکٹ میں ای آر دیا گیا تھا یا آپ کو فیل کر دیا گیا تھا تو اس کے جو فوم نکالے گئے ہیں سول کی طرف سے وہ فوم کس کس کو بھرنا ہے اس کے علاوہ دوستو فیس نوٹ ڈیفائن جب آپ اپنا ایڈمیشن فوم کہہ لیتا ہے یا ای آر کا فوم فیل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دوستو آپ کو فیس نوٹ ڈیفائن کا اپسن دیکھنے کو ملتا ہے یا جو پوپ اپ ہوتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو جو ریولیوشن کا ریزلٹ ہے یہ کب تک آئے گا ایسا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دلیو یونیورسٹی نے چودہ فروری کو ایک نیو لسٹ نے نکالی تھی جس میں ایسے کئی ساری سٹوڈن تھے جن کا نیم نہیں آیا تھا تو ان کو آگے کیا کرنا ہے ہر ایک چیچ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفورمیشن اس ویڈیو کے تھوڑ دی جائے گی تو چلیے دوستو بینا کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ دوستو ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں سکھ سیمیسٹر کے جنہوں نے 2019 میں 2020 میں ایڈمیسن لیا تھا تو ان سبھی سٹوڈنٹ کو دوستو جو سکھ سیمیسٹر کا فارم کہہ لیجئے یا پھر دوستو ای ار کا جو فارم ہے انسا بھی سٹوڈنٹ کو فیل کرنا ہے اگر دوستو آپ کے سیکنڈ سیمیسٹر میں فورت سیمیسٹر میں یا سکھ سیمیسٹر کے کسی بھی سیمیسٹر میں کوئی بھی سبجیکٹ میں ای آر یہ آپ کو فیل کر دیا گیا ہے تو آپ کو جو اپنے سبجیکٹ چوز کر لینے ہیں اب یہاں پہ دوستو کن کن کو فارم فیل کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہاں پہ ایسے دوستو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو جار انیس اور دو جار بیس کے جتنے بھی بیچ ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں بیچ کے تو اگر انہوں نے فرم فل نہیں کیا ہے جیسا کہ آپ سبی کو پتا اکٹوبر نومبر یا سپتمبر اکٹوبر کے منت میں دوبارہ سی فرم پہلی بار فرم جو ہیں ریلیز کیا گیا تھے تو ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے فرم فل کر دیا ہے ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور جنہوں نے فرم فل نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد دوستو اپنے فرم کو فل کر لیں اب یہاں پہ دوستو جب آپ اپنے ایگزامینیشن فرم یا ایڈمیشن فرم فل کرنے کے لئے جاتے ہیں یار کا فرم فل کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دوستو آپ کو جو فیس نوٹ ڈیفائن ایسا پوپ اپ سو ہوتا ہے اگر دوستو آپ کو کچھ ایسا پوپ اپ سو ہوتا ہے جس میں لکھا رہتا ہے کہ آپ کے جو فیس نوٹ ڈیفائن ہے یا پھر دوستو اگر آپ کے سٹوڈنٹ ڈیس بورڈ میں جو ایڈمیشن کا لنک ہے جو ای آر فرم کا جو لنک ہے اگر آپ کے سٹوڈنٹ ڈیس بورڈ میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یا جو سائٹ کی اوفیشل سائٹ ہے دوستو جو ایسول کے اوفیشل سائٹ ہے جہاں پہ آپ کنٹینٹو ویب سائٹ پہ کرتے جو مین سائٹ پہ یا آپ کو لنک دیا گیا ای آر فرم کا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اپنی جو ڈیٹیلز ریسو رو نمبر بار کوڈ فیل کرتے ہیں تو اگر آپ کا جو ہے فیس نوٹ ڈیفائن شو ہو رہا ہے تو یہاں پہ دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے جو مارک شیٹ سکھ سیمیسٹر کی یا جو اپ ڈیٹیٹ مارک شیٹ ہے اس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور آپ سب کو پتا ہے کہ اپنی مارک شیٹ بعد میں اسے اپ ڈیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اپنی مارک شیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے چیک کرنی ہے کہ جس سبجیکٹ میں آپ کو ای آر دیا گیا تھا وہ ابھی بھی ای آر دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا ہے اگر ہٹا دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے تب آپ کس مارک شیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس اچھی طرح سے رکھ لینا ہے اگر دیا گیا ہے دوستو تو یہاں پہ کچھ دنوں تک ویٹ کریے ہو سکتا ہے دوستو رول نمبر بارکوٹ کے تھوڑ لوگن ہوتا ہے تو آپ اپنی سبجیکٹ چوز کر کے آپ کو جو فرم فیل کر دینا ہے اب یہاں پہ دوستو کچھ ایسے بھی سٹوڈنٹ ہوں گے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے دلی انیورسٹی نے اپنے جو ریولیشن کا جو ریزلٹ ہے جس کی جو لیسٹ دوستو یہ ریلیس کی تھی چودہ فروری کو دوستو اب یہاں پہ دوستو ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کے لیسٹ میں نام آ چکا ہے اور انہوں نے اور لیڈی اپنے جو فرم تھے اکٹوبر یا نومبر میں جو فرم نکلیتے سکس سمسٹر کے وہ لیڈی انہوں نے فل کر دیا تھا تب انہیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے ایسے وال ویزٹ کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کی جو مارک شیٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرانی ہوگی کہ جو ای آر تھا یا جس سبجیکٹ میں آپ کو یار دیا گیا تو اس کو اپ ڈیٹ کروانا ہوگا اور وہاں پہ جا کے دوستو آپ نے جو ایڈ میشن کروایا تھا اس کے جو فرم ہوگا اس کو وہاں پہ کینسل کروانا ہوگا ایسے وال والے جو ہیں وہ سب کر دیں گے اب یہاں پہ دوستو جو اماؤنٹ فیس ریفنڈ جو اپنے اماؤنٹ پے کی تھی سکس سمسٹر کی اب وہ ریفنڈ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ آپ کو ایسے وال والے ہی بتا دیں گے کہ ریفنڈ ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے علاوہ دوستو ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کے جو نام ہیں وہ لسٹ میں نہیں آئے تھے تو وہ جل سے جل دوستو اگر آپ کے سٹوڈنٹ ڈیسپورٹ میں فارم سو ہو رہا ہے لنک دکھ رہا ہے تو آپ کو جو فارم فیل کر دینا ہے جو بھی اماؤنٹ ہوگا وہ آپ کو پے کر دینا ہے اس کے بعد دوستو اگر کچھ دنوں بعد دس سے پندرہ دنوں کے بعد اگر آپ کے ریزلٹ جو ہے آپ کا جو ریولیشن کا جو نئی لسٹ ہوگی ریلیز کی جاتی ہے اس میں اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے یہی کرنا ہوگا ایسوال میں ویزٹ کرنا ہوگا اور آپ کا جو ایڈمیشن کروی کینسل کرانا ہوگا تو یہاں پہ آپ جو ایڈمیشن کینسل کر آ سکتے لیکن اگر لسٹ میں نام نہیں آتا ہے تو دوبارہ سے آپ کو فارم فیل کرنا ہوگا اب یہاں پہ دوستو آپ چاہئے تو دس سے پندہ دن کا ویٹ بھی کر سکتے ہیں جب لیسٹ ریلیس کی جائے گی تو اس ٹائم پہ بھی آپ بھڑ سکتے ہیں ادرواس دوستو آپ بھڑنا چاہے تو ابھی بھی بھڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جن سٹوڈنٹ کو فیس پیمنٹ کرنے میں ایسو آ رہے ہیں جنہوں نے ایک بار پیمنٹ کر دی ان کے دوبارہ سے جب آپ پیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ایرر سو ہوتا ہے یا ٹائم ابھی دکھاتا ہے ابھی اتنے ٹائم ہے تو یہاں پہ آپ سبھی جو ہیں چوبیس چہتاریس گھنٹے کا ویٹ کریے اگر آپ کے فی ریسیپ جنریٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کچھ نہیں کرنا اگر فی ریسیپ جنریٹ نہیں ہوتی ہے تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے پیمنٹ کرنی ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی اور بھی ڈاؤٹ رہتا ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں آپ ہی ٹیلیگرام گروپ کو جوئن کر کے اپنے جو پرسنل ڈاؤٹس ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس اس ویڈیو کے تھروں کلیر کر دیئے کہ ہیں اس کے علاوہ دوستو ویڈیو کو جبور لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تو اس ویڈیو میں دوستو کے اول اتنا ہی